جب آپ پاکستان کو بچاتے ہیں تو آپ کا نام یاد رکھا جاتا ہے آپ کا نام بجدہ ہے عبداللہ شفیق نے آخری سال پاکستان کو بچایا پاکستان کو میج جتوایا ایک سال تک ان کا نام بجتا رہا سیونٹی ایڈ پہ چار آؤٹوں اور سعود شکید آکے دو سو مار دے ماشاءاللہ تو نام تو بجے گا سری لنکا میں دو سو کرنے والے پہلے پاکستانی پلیئر بن گئے سری لنکا میں سب سے زیادہ سکور کرنے والے یعنی یونس خان سعید انور سلیم ملیق محمد حفیظ بڑے بڑوں کو پیچھے چھوڑ دیا سعود شکیل نے آج کمر توڑ دی سری لنکن سپنرز کی ان سری لنکن سپنرز کی ایک ڈیر دن کے بعد جن کے بارے میں پاکستان فینز نے رائے بنا لی تھی کہ پاکستان یہ ٹیسٹ میچ ہار گیا ہے پاکستان اس ٹیسٹ میچ سے بائر ہو گیا ہے اور میں آپ کو لگاتار بتا رہا تھا کہ کبھی بھی ایک ڈیر دو دھائی دن کے بعد آپ نہیں ڈیسائیڈ کر سکتے کہ ٹیسٹ میچ سے دوسری ٹیم بائر ہو گئی ہے کیونکہ یہ سیشنز کا کھیل ہے میں سے کچھ لوگوں کو یاد ہوگا کہ میں بڑی دیر سے سعود شکیل کی ایکزیمپل آپ کو دیتا تھا کس کانٹیکس میں کہ پاکستان پلیئر نہیں بناتا دوہزار اکیس کی ایکزیمپل میں میں نے آپ کو کئی دفعہ دی کہ انگلینڈ میں ونڈے میں پوری پاکستان ٹیم کولیپس کر گئی سعود نے 50 کی پاکستان نے کیا کیا اگلے میچ میں بیٹنگ وارڈر چینج کر دیا پھر ڈراؤپ کر دیا سعود تب اگر کیری ہوتا ونڈے میں تو اس نے ونڈے میں بھی ابھی تک اپنی پرمنٹ جگہ بنا لینی تھی سعود کی بیٹنگ کے لیے آپ کو سلمان علی آگا کی بھی عریف کرنی پڑے گی جو مومنٹم سلمان علی آگا نے بنایا سعود کے ساتھ ملکے اس کو بعد میں نومان نے بھی بڑا کیری کی ہے نومان کو بھی آپ تھوڑا سا کریڈٹ دیں اس ٹائم پاکستان فینس بہت اگنسٹ ہوئے ہیں نومان کے اگر آپ نے میل دیکھا ہو تو آپ نے یہ بھی ویجولز دیکھیں ہوں گے کہ چار ڈگری زیادہ بال سپن ہونا شروع ہو گیا اس گول کی پیچ پہ یعنی جس طرح آپ نے ایک ڈیر دن کے بعد یہ ڈیسائیڈ کر لیا تھا نا کہ پاکستان اس ٹائم سے بہر ہو گیا ہے اس طرح آپ نے یہ بھی ڈیسائیڈ کر لیا تھا کہ نومان نے اس ٹائم میں کچھ نہیں کرنا جبکہ میں نے آپ کو پتایا تھا کہ نومان کو کنڈیشنز چاہیے بال کو سپن کرنے کے لیے اور ابرار کو نہیں چاہیے کیونکہ ابرار فنگر سپنر ہے تو اب چار ڈگری زیادہ بال یہاں پہ سپن ہو رہا ہے اور پاکستان نے لیڈ لے لی ہے یعنی اگر پاکستان نومان اب اب نومان کو پرفارم کرنا ہے نومان کو اپنے فینس کو اپنے کرٹسائز کرنے والوں کو غلط ثابت کرنا ہے کیونکہ اب کنڈیشنز ان کو سوٹ کریں گی ہاں اب اگر نومان آؤٹ نہیں کرتے اب اگر ان کا بال سیدھا رہتا ہے تو پھر مطلب پھر مشکل ہے پھر ہم ان کو ڈیفینڈ نہیں کر سکتے کیونکہ ہم بڑی دیر سے پوائنٹ ریز کر رہے ہیں کہ نومان کنڈیشنز کا بالر ہے تو اب نومان کو پاکستان کو میچ جتوا کے دینا ہے کیونکہ اب پاکستان بہت حد تک میچ کے اندر ان ہے آگے اور نسیم شاہ کا تو زبردست سٹیمنا ہے مطلب اسی لیے شاید ان کے فینس بھی ہیں کیونکہ سٹیمنا ان کا بہت زبردست ہے زبردست بیٹنگ کی چھکے بھی لگا لیتے ہیں ہم نے افغانستان والے میچ میں دیکھا اور آج جس طرح انہوں نے ٹائم لگایا ہے نسیم شاہ کے سٹیمنا کی آپ کو تریز کرنی پڑے گی پاکستان میں بھی ان کے فین ہیں اور پاکستان کے باہر بھی ان کے فینس ہیں شاید یہی وجہ ہے ان کے فینس ہونے کی کہ ٹائم لگاتے ہیں ٹائم لگاتے ہیں اور ان کو پتہ ہے کہ بیٹنگ کو کس طرح لمبا کھینچ کے چلنا ہے نسیم شاہ کو آپ جتنا کریڈٹ دے اتنا کم ہے مطلب ٹھیک ہے آپ ساؤتھ کو بہت زیادہ بہت سارا کریڈٹی ساؤتھ کا ہے لیکن نسیم اگر نہ ہوتے تو شاید ساؤتھ کی وہ innings وہاں تک نہیں جاتی اور جس طرح ساؤتھ کے پیچھے بیکنگ ہے نسیم شاہ کی آج اسی طرح ساؤتھ کے پیچھے ان کے کوچ کی بھی بیکنگ ہے آج ہر بندہ کریڈٹ لے گا ساؤتھ شکیل گا یہ آپ سکرین شوٹ دیکھیں راشد لطیب بھائی نے شیئر کیا اپنے کوچ کو نہیں بھولے تو آپ نے بھی نہیں بھولنا کہ ساؤتھ کا کوچ کون ہے تو یہ چھوٹے چھوٹے فیکٹرز ہیں جو بڑے امپورٹنٹ ہے جن کو ہمیں ریز کرنا ہے میرا بھی یہ you know responsibility ہے کہ میں آپ کو ان لوگوں کا نام بتاؤں جو ہیروز ہیں آپ کے ہیروز پیچھے تو آپ نے منصور بھائی کا بھی شکریہ دا کرنا ہے جن کا تعلق کراچی سے ہے اور یہ کراچی کے کئی بچوں کے پیچھے ریڑ کی ہڈی کا کام کرتے ہیں جن ہیروز کو آپ دیکھتے ہیں نا کہ جو پاکستان سے آگے سو دوسو مارتے ہیں ان کے پیچھے یہ کہ منصور بھائی جیسے ہیروز ہوتے ہیں جو ان کو بناتے ہیں جو ان کو تراشتے ہیں ان کو نکھارتے ہیں important point ہے گال میں 2013 میں آخری دفعہ میچ ڈراؤ ہوا تھا سری لنکا اور بنگلہ دیش کا basically گال کو عادت نہیں ہے میچ ڈراؤ کرنے کی گال اسی لیے سری لنکا یہاں پہ پہلا ٹیسٹ میچ لگاتا ہے کہ ان کو یہاں پہ ریزلٹ ملتا ہے اور اپنی پسند کا ریزلٹ ملتا ہے وہ ٹاؤس بھی جیتے سری لنکان تو ٹاؤس جیت کے ویسے یہاں پہ 53% آپ میچ جیتے ہیں تو وہ شروع سے ہی ان کے پلان کے مطابق چیزیں ہو رہی تھے لیکن آج they were frustrated last time جب پاکستان ٹیم سری لنکا گئی تھی تو ان کا بولر تھا فاسٹ بولر رجیتا اس نے صرف ایک آؤٹ کیا تھا باقی یہ منڈس بھائی نے بار آؤٹ کر دیئے تھے اور جسوریا بھائی نے بھی ستر آؤٹ کر دیئے تھے یعنی آج ان کے فاسٹ بولر بھی ہمیں نظر آئے کہ وہ بال ڈالتے نظر آ رہے تھے یعنی ان کے پلان سے جتنے بھی ان کے پلان سے پاکستان نے ساؤڈ شکیل نے نسیم شاہ نے ان کے پلان سے ان کو ہٹا دیا تھا سو بیسکلی سری لنکا کی جو ڈریکشن ہے اس وقت وہ بالکل ہلی بھی ہے اب پاکستان کو بہت زیادہ تگڑی بالنگ کرنی ہے بہت تگڑی بالنگ کرنی ہے کیونکہ ایک ڈیر دن کے بعد جس طرح کے سٹویشن پاکستان ٹیم پہ آ گئی تھی اور اب جب آپ جیت کی طرف آپ کی ڈریکشن آپ کو نظر آ رہی ہے آپ کو پوری جان مار کے بہت ٹائیڈ بالنگ کرنی ہے کیونکہ اگر پاکستان یہ پہلا ٹیسٹ میں جیتتے ہیں گول میں جو کہ اب چانسز تھوڑے سے ہیں تو بہت بڑا بوسٹ ملے گا پاکستان کو اس وٹی سی میں آپ کو یاد ہونا چاہیے کہ ورلڈ ٹیسٹ چیمپینشپ کا فائنل انڈیا اور انگلنڈ کا ہوا تھا تو یہ وٹی سی کے سائیکل کی شروعات ہے یہ آپ کا پہلا ٹیسٹ میچ ہے اس کے بعد آپ نے دوسرا ٹیسٹ میچ کھیلنا ہے آپ بہت زیادہ کانفیڈنس کے ساتھ دوسرے ٹیسٹ میچ میں جائیں گے پھر اس کے بعد آپ نے اگلی ٹیسٹ سریز آسٹریلیا میں کھیلنا ہے تین ٹیسٹ میچ کی جہاں پہ ریزلٹ پروڈیوز کرنا ناممکن تو نہیں ہے اگر ینگ انڈین ٹیم کر سکتی ہے تو آپ بھی کر سکتے ہیں ناممکن کچھ نہیں ہوتا آپ کانفیڈنس کے ساتھ آسٹریلیا جائیں گے اس کے بعد آپ کی تھوڑی سی آسان سریز ہیں آگے ویسٹ انڈیس بنگلہ دیش کے ساتھ جہاں پہ آپ کے چانسز تھوڑے زیادہ ہو جاتے ہیں یہ بڑا ایمپورٹنٹ ہے اگر یہ ٹیسٹ میچ آپ جیتے ہیں اس کے بعد آپ کانفیڈنس کے ساتھ دوسرے ٹیسٹ میچ پہ جاتے ہیں you never know آپ اگر وہ بھی جیتے ہیں تو ڈبلیو ٹی سی میں پاکستان کے چانسز بڑے ہائی ہو جاتے ہیں کنسیڈرنگ آپ نے بنگلہ دیش اور ویسٹ انڈیس کے ساتھ بھی کھیلنا ہے کتنا زیادہ کریڈٹ جاتا ہے دو لوگوں کو جنہوں نے پوری بیس آپ کی ڈبلیو ٹی سی کی سیٹ کی ہے سلمان علی آگا اور ساؤد شکیل مطلب ان دونوں کی وجہ سے آپ کی پوری ٹیم کو بوسٹ ملے اور مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے جب ایسے لڑکے آپ کی ٹیم کو لائٹ دیتے ہیں آپ کی ٹیم کو امید دیتے ہیں جن کے بارے میں کوئی بات نہیں کرتا بابر آزم سب چاہ رہے تھے یار سو کرے مطلب امام سو کر دے عبداللہ شفیق نے لاسٹ امیجہ پر فارم کیا تھا لیکن نیچے سے ہی جب ینگ بچے آکے سسٹم سے نکل کے ڈومیسٹک میں رنس کر کے اوپر آتے ہیں پاکستان ڈیم میں رنس کرتے ہیں تو دل سے خوشی ہوتی ہے سو ساؤد شکیل کا یہ دن تھا نسیم شاہ کو بڑا کریٹ جاتا ہے نمان کی اننگز بہت امپورٹنٹ تھی آپ کو کریٹ دینا پڑے گا شہین کو بھی تھوڑا کریٹ دیں بڑی زبرتز نے چھوٹا سا کیمیو کھیلا سو اوورال پاکستان کو دن تھا ویڈیو پسند آئے شیئر کر سکتے ہیں اپنے دوستوں کو ٹیک کر سکتے ہیں